السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو یہ لیکچر یا یہ پروگرام خصوصی طور پر حرم پاک مکہ مکرمہ یا حرم نبوی سے متعلق لوگوں کے لئے پیش کیا جا رہا ہے خصوصا ہمارے ان بھائیوں سے خطاب ہے جو اللہ کی رحمت سے حرمین شریفین کی خدمت کے شرف سے متشرف ہیں اللہ نے ان کو اپنے حرمین کی خدمت کے لئے چن رکھا ہے بھائیو اگر ایشیا سے اپنا وطن چھوڑ کر ہم روزی کمانے آئے ہیں تو یہاں دوسری جگہوں پر اور دوسرے دفاتر یا کمپنیوں یا تجارتی دکانوں پر بھی آپ روزی کما سکتے تھے کسی کا فیملی ڈرائیور رہ کر روزی کما لیتے کسی کمپنی کے دفاتر اور کسی بڑے اور کمرشیل کی دکانوں کی صفائی کر کے روزی کما لیتے لیکن یہ بات بھی ذہن میں تازہ کرتے جائیں کہ اگر آپ مکہ مکرمہ اور ریاض کے درمیان مکہ جدہ مکہ سے مدینہ یا برعکس راستوں پر گاڑیاں ٹریلر چلاتے یا بلڈوزر چلاتے تو کتنی سختیوں کا سامنا ہوتا راستے کے خطرات پھر گرمی اور سردی کی تکلیف ہیں سونے کی تکلیف ہیں کھانے پینے کی تکلیف ہیں برداشت کرتے مگر اللہ نے آپ کو اپنے مقدس گھر بیت اللہ شریف اور بیت الحرام اور مسجد الحرام کی خدمت کا شرف بخشا ہے اور ہم سب کو اللہ نے اپنا پڑوسی بنایا ہے ہر زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو اہل اللہ کہا جاتا تھا یہ اللہ والے ہیں اسی طرح انہیں جار اللہ اللہ کے پڑوسی بھی کہا جاتا تھا تو ہمیں کتنا بڑا شرف ملا ہے ہمیں اللہ نے اپنے پڑوسی ہونے کا شرف بخشا ہے بھائیو یہ بہت بڑی عزت اور تقریم کی بات ہے کروڑوں لوگ جو ایک نظر کعبہ شریف کو دیکھنے کے لئے ترستے رہتے ہیں یا کچھ گھنٹے یا کچھ دن گزارنے کی تمنہ رکھتے ہیں وہ کبھی کبھی یہ تمنہ اپنے دلوں میں لیے اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور یہاں آنے کا موقع ان کو نہیں ملتا کتنی بڑی عزت اور کتنی بڑی اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لئے تقریم ہے کہ اس نے ان کروڑوں لوگوں میں سے ہمیں اپنا پڑوسی بنایا ہے ہمیں اپنے گھر میں رہنے اور اس کی خدمت کی توفیق بھی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی مکہ مکرمہ ہے جو ہم سب کے حبیب محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور جائے پرورش ہے آپ نے اپنے بچپن کا اکثر حصہ اسی مکہ میں گزارا ہے کچھ سالوں کے لئے اللہ نے حلیمہ سعادیہ کے یہاں آپ کو رکھا اور حلیمہ سعادیہ کو آپ کے خدمت تشرف بخشا اسی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتے تھے مگر بلکہ مکہ اپنے شہر ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر کے حلال روزی کماتے تھے اللہ اکبر اولاد آدم میں آپ سب سے افضل مگر مزدوری کر کے حلال روزی کھاتے تھے اگر آپ چاہتے تو اللہ آپ کے لئے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا اور انہی سے سونے کو عبال دیتا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کے لئے نمونہ بنانے والا تھا اس لئے آپ کو اس کام کا مقلب کیا کہ آپ اپنے روزی خود کما کر کے حلال روزی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تاکہ لوگ یعنی آپ کی امت کے لوگ اپنے دست و بازو سے حلال روزی کما کر کھائیں پیٹ میں حرام روزی نہ جانے پائے اسی مکہ مکرمہ نے اللہ نے اسی مکہ مکرمہ میں اللہ حب العزت نے آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس دعوت کو اپنے قوم قوم قریش اور دیدگر قبائلِ عرب کو پہنچایا آپ جھٹلائے گئے آپ کو جادوگر کہا گیا دنیا کا لالچی اور لوگوں پر حکومت کا خواہاں کہا گیا آپ کو پاگل کہا گیا مگر آپ نے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کمی نہیں کی مکہ والوں کی ہٹ دھرمی جب زیادہ بڑھی تو آپ نے تائب جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی اللہ کا دین پہنچایا وہاں کے لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا تو پھر آپ مکہ تشریف لائے آخر آپ کو شہید کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا قفارِ پریش کے تمام قبیلِ مل کر نبیِ قریمِ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا چاہتے تھے اور تمام قبیلوں نے مل کر نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلِ مبارک کو گھیل لیا کہ جب نکلیں گے تو ہم سب بے ایک وقت ان پر حملہ کر دیں گے تاکہ پیارے رسول کے خاندان خصوصی خاندان کے لوگ ہم سب سے جنگ نہ کر سکیں سب کے ان کا خون ہم سب کے اوپر رہے گا کس کس سے جنگ کریں گے اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کو ان کے درمیان سے ایسا نکال لیا کہ ان کو خبر تک بھی نہ ہوئی اور آپ غارِ صور میں حضرت ابو بکرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے یہی وہ مکہ ہے بھائیوں جس میں ہم لوگ آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں دن گزار رہے ہیں یہی سے ہمارے نبی کو نکالا گیا مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے وطن کا چھوڑنا بہت ہی تقدیف کی باعث ہوتی ہے جبکہ مظلوم مظلوم ایک مظلوم ظلم سے بھاگ کر کے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو بڑی تقدیف ہوتی ہے ہمارے نبی کو بھی نکالا گیا مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے آپ باہر نکل کر کے مسجدِ حرام سے باہر نکل کر کے مکہ اور کعبہ کی طرف چہرہِ مبارک کر کے فرمانے لگے واللہِ اے مکہ اللہ کی قسم اِنَّكِ لَا أَحَبُّ الْبِلَا دِلَ اللَّهِ تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہرہ ہے وَإِنَّكِ لَا أَحَبُّ الْبِلَا دِلَيَّا اور تو میرے نزدیک بھی سب سے محبوب بستی ہے وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ اَخْرَجُونِ مَا خَرَجْتَ اگر تمہارے قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھ سے باہر نہ جاتا آپ اسی شہر میں کھا پی رہے ہیں آپ اور ہم اسی شہر میں کھا پی رہے ہیں جہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جتنے دن اور ماہ یہاں گزر رہے ہیں انہیں ونیمت سمجھیں اور اس مقدس پاک شہر کے حقوق کو حدا کریں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں اس شہر مکہ بلکہ پورے حدود حرم کی فضیلت یہ ہے یہاں کی ایک صلات یعنی ایک نماز نماز کو صلات کہیں ایک صلات دوسری مساجد میں دنیا کی دوسری مساجد میں یا دوسری جگہوں کی صلات کی بنسبت ایک لاکھ صلات کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات ان فی مسجدی حیدہ افدر من الف صلات ان فیما سوا اللہ المسجد الحرام ایک صلات میری مسجد میں ایک ہزار کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک صلات ایک لاکھ صلات کے برابر ہے دوسری جگہوں کی نسبت اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ ایک صلات مسجد کعبہ یا مسجد حرام میں پڑھیں گے تو ایک لاکھ صلات کا عجب ملے گا مکہ کے ایک عالم نقاش نام کے تھے انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ مسجد حرام کی ایک صلات اکیلے اگر پڑھیں گے ایک صلات پچھ پن سال چھے ماہ اور بیس دن کی صلات کے برابر ہے ایک صلات ایک زہر کی نماز اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو پچھ پن سال چھے ماہ اور بیس دن کی صلات کے برابر ہے کتنی بڑی رحمت اور رحمت کی کتنی بڑی عصاعت ہے اللہ رب العزت کی اور پھر یہ فضیلت حدود حرم میں جہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہیں بھی رہیں آپ کسی قیم میں رہیں مکہ میں وہاں بھی جب تک حدود حرم کے اندر ہے اور حدود حرم آپ جانتے ہیں چاروں طرف اس کے بڑے بڑے علامات بنا دئیے گئے ہیں بتا دئیے گئے ہیں تو یہ عجر حدود حرم میں جہاں کہیں بھی آپ صلات پڑھیں گے وہ عجر ملے گا انشاءاللہ پھر صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی صلات ایک صلات پچیس درجہ افضل ہے بنسبت اکیلے صلات پڑھنے کے ذرا غور کریں کہ جماعت کے ساتھ صلات پڑھنے سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں جماعت سے صلات پڑھنے کی کوشش کریں صلات جماعت ہر شخص پر فرض ہے جو مسجد جا سکتا ہے واجب ہے پیارے رسول نے ایسے لوگوں کے گھروں کے جلانے کی نیت کر لی تھی جو لوگ ازان ہونے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ لاتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہیں ورنہ میں ان کا گھر جلا دیتا اس وجہ سے کوشش کریں کہ جب بھی ازان ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ فارغ ہیں کام سے تو فوراں مسجد کی طرف آپ رخصت کریں جائیں سنتیں پڑھیں ذکر اذکار کریں تو پیارے رسول کی کا فرمان ہے کہ جماعت کی صلاح پچیس درجہ افضل ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کے اس حساب سے جماعت کے ساتھ حرم پاک کی ایک صلاح یعنی حدود حرم کی بھی یا حرم پاک میں آپ پڑھیں گے تو اور مزید بڑھ جائے گا اگر انسان خشو خضو اور تمام ارکان و عاجبات اور سنن کے ساتھ اس کی ادائی کی کرتا ہے تو ایک صلاح کا درجہ پچیس لاکھ ہو جاتا ہے پچیس لاکھ ہو جاتا ہے بھائیو اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا حسان فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی مسجد یعنی مسجد الحرام میں صلوات پڑھنے کا شرب بخشا اور رات دن ہم یہاں اور دوسرے ایک کام بھی کر سکتے ہیں تواف وغیرہ کر کے مزید عجر کا موقع اللہ نے دیا یہ سب کام کر سکتے ہیں وقت پر عمرہ کر کے مزید اللہ کے ہاں عجر پا سکتے ہیں اور تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک عمرے کے درمیان سے دوسرے عمرے کے جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے لئے آپ کو توبہ لازم ہے آپ کے اوپر البتہ حقوق العباد بغیر بندوں کے حق کو عدا اللہ معاف نہیں کرے گا ہزار آپ نیکیوں کے کام کریں اور جن طریقہ ہے کہ کام کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو چھوٹے گناہ جن کی آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ مقصود ہیں بڑے گناہوں کے لئے ہمیں توبہ کرنا ہوگا تو ہم سب یہاں کے قیام کو غلیمت مکہ کا ادنا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے ذرا غور کیجئے یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے مکہ اور حدود حرم میں کسی برے کام کا صرف ارادہ کیا دل میں نیت پیدا کی اس کام کو کیا بھی نہیں تو اس کا ارادہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے اس سے برا کام بڑا گناہ کر لیا تو یقینا اور ہی اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس پر اللہ کا رضم اور ہی زیادہ آتا ہے فرمان باری تعالی ہے ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی حرم مکہ میں ظلم کے ساتھ الہاد کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردنا کا ذات چکھائیں گے تو الہاد سے مراد کفر شر اور عام گناہ مراد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود پیار رسول کے ساتھی بہت بڑے عالم فقی کہتے ہیں اگر کوئی عدن یعنی یمن میں رہ کر کے یہ ارادہ کرے کہ میں بیت اللہ میں جا کر کے فلا شخص کو قتل کروں گا تو اللہ رب رب عزت اسے سخت عذاب چکھائیں گے یعنی یہ ارادہ دور بیٹھ کر ابھی اس نے تکمیل بھی نہیں کی اگر نہیں کیا تو اللہ قتل کے گناہ سے معاف کرے گا لیکن یہ ارادہ مہاد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے توبہ لازم آتے اس لئے بھائیو جس شخص کو اللہ رب عزت نے مکہ کے حدود میں بسنے رہنے زندگی گزارنے یا چند ایام ہی گزارنے کا شرب بخشہ ہے اسے چاہیے کہ اسلامی عداب کے ساتھ اپنے ایام اور اپنے اوقات کو یہاں گزارے جس طرح صلاحات کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح یہاں کی معمول غلطی اور چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا مکہ ایسی صورت میں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا غلط کام کریں ہمارا مکہ میں اور حدود حرم میں قیام بہت بڑے خسارے کا کام ہوگا اور یہ بات ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ حرم یا حدود حرم میں محض ارادہ کرنے سے سخت عذاب کی دھمکی اللہ رب نے دی ہے تو پھر بڑے گناہ کے ارتکاب پر کتنا سخت عذاب ہوگا آئیوے دنیا چند سالوں یا چند دنوں کی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب کو مر کر پھر اٹھایا جائے گا اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہے ہمارے عقائد اور ہمارے عامال کا علم رکھتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانی عامال کے محفوظ کرنے کے دن کئی طریقے رکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے چھوٹے بڑے عمل کو لکھ دیا کر ہیں اور اللہ رب قیامت کے دن فرشتوں اقرأ کتاب کفا بنفس کلی امال ایک حسیبہ اپنا نام اعمال خود پڑھ لو اپنے اعمال کی کتاب کو خود پڑھ لو اور خود پڑھ کر اپنے نفس کا حساب کر لو کہ تمہیں جنت میں جانا یا جہنم میں پھر ہمارے یہ ہاتھ پیر بھی دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمال کے محفوظ رکھنے کا ہمارے ہاتھ اور پیر کو حکم دیا ہے کہ ہمارے عمال محفوظ رکھ ہیں یہ ہاتھ پیر اللہ کیا گوائی دیں گے آنکھ کانناک بھی بول کر اللہ رب عزت کے سامنے ہر ایک رضو اپنے کام کو بتائے گا فرمان باری تعالی ہے آج کے دن یعنی قیامت کے دن فیصلے کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے بول نہیں سکتے لیکن ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ہم سے ہمارے ذریعے سے یہ کام دن فلا تاریخ کو کیا لیا اللہ تعالی قیامت میں حساب کے دن ہم لوگوں کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر ہمارے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے اللہ کے سامنے حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے موہ پر مہر لگا دی جائے اور اس کے آزا سے کہا جائے گا اس کے آزا سے کہا جائے کہ مول کر بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیے تھے تو آزا لوہ ہی دیں گے اللہ کے سامنے ویوم يحشر آداؤ اللہ لاتر فرماتے ویوم يحشر آداؤ اللہ النار فہم یوزعون حتی اذا جاؤوها شہد عليهم سمعوهم وابصاروهم جلود بما کاموا يفعلون وقالوا لجلود لما شہدتم علينا قالوا انتقنا اللہ الذي انتق كل شيء وهو خلاق اول مرة و اليہ ترجعون ترجمہ آئے جس دن اللہ کے دشمن دوزق کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے جائے جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھ اور ان کے چمڑے یعنی خال ان کی خال ان کے تمام آمال کی جواہی دیں گے یہ لوگ اپنے خالوں سے کہیں گے اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور حکم دیا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخش ہے اسی نے پہلی بار پیدا کیا اور اسی کے طرف سب روٹائے جاؤ گے تو میرے بھائیوں چونکہ اللہ رب نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لئے یہ خاطر پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ جان نہ ہوگا کہ عبادت کیا ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے کیا وہ چیزیں ہیں اور کیا عقیدیں ہیں کیا عامال ہیں جو اللہ کی عبادت کے خلاف ہیں اور کیا عامال ہیں جو اللہ کی عبادت کے ہیں تو اس کی ذمہ داری اس کے سیکھنے اور معلوم کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر آئید ہوتی ہیں پہلے تو واجب یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں بچپن ہی میں سکھائیں اور اسلامی آداب آپ جانتے ہیں کہ سات ہی سال کی عمر میں ان کو نماز اور صلاح پڑھانے کا حکم دیا گیا دس سال کے ہو جائے نہ پڑھیں تو ان کو سختی سے مار پیٹ کر پڑھا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ والدین یا جو ان کے پالنے والے ہیں مربی ہیں یا جن کو اللہ تعالی نے جن کو ان کی تربیت میں دیا ہے وہ عدی یتیم ہے اور کچھ ہے ہر ایک کے اوپر واجب ہے نماز کا اور صلاة کا طریقہ بھی ان کو سکھائیں تو اگر نہیں سیکھا ہے تو بڑا ہو کر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ خود سیکھے جا کر پتہ لگائے کہ عبادت کے کیا گر ہیں عبادت کیا طریقے ہیں کیا چیز جو حلال ہے جو حرام ہے تو ان سب شیعہ کا علم سیکھ ہیں جن سے اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم ہوں کسی علم اور تعلم کا حکم اللہ رب العزت نے اس پہلے آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حراب کے امت کو دیا ہے وہ آیت جو پہلے آیتوں میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرام نازل ہوئی جبریل علیہ السلام غار حرام آئے اور اللہ کے حکم سے دیں آپ کو اور کہا اقرأ اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من اعلق اقرأ ربک الانسان مالقلم علم لانسان مالم یعلم اپنے رب کے نام سے پڑھو تیرا رب بہتی کرم وعلا ہے جس رب نے علم کے ذریعے سکھایا اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہا تیرا رب بہتی کرم وعلا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا جس نے انسان کو قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمائے جس میں دنیا وآخرت کے ہر نفع بخش علم کی ہدایت ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آخری نے بنا کر آپ کی اطاق کا حکم دیا قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے توضیح نبی کریم صلی اللہ حلیہ وسلم کے ذمہ کیا اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی توضیح اور اس کا بیان فرما دیں اور اس کی تفسیر بیان فرما دیں اور تاکہ یہ لوگ غور فکر کریں اور پھر بڑی تاقیر سے اللہ رب العزت نے حکم دیا یعنی اللہ رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان وال مرد یا ایمان وال عورت کو ان کے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کو لیں یا نہ لیں اللہ رسول کا حکم لینا ہی ہے آپ سے قبل ہر نبی کا یہ منصد تھا کہ ان کی امت ان کی اتباع کرے اللہ رب رضی فرماتا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکرات ہے سیعہ حدیث میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے تو اس مقصد سے اللہ کی حکم سے ان کی اطاعت کی جائے تو چونکہ ہم نے چونکہ اللہ نے ہم سب کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما قلب العلم ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا سیکھنا فرد ہے ہر مسلمان کے اوپر ارکان اسلام فرد ہیں بعض ارکان تو ہر لمحہ سانس کے لئے فرد ہیں جیسے توحید واری تعالی اور سلوات خمسہ پانچ وقت کی صلات فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور بعض میں بعض تعاعت ایک مرتبہ فرد ہیں جیسے سوم رمضان اور بعض ارکان اسلام ان میں سے ایک زندگی میں ایک بار فرد ہیں جیسے بشرت اتطاع جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو وہاں پہنچ سکتا ان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرد ہیں اور بعض بشرت ملکیت و مالیت فرض ہیں یا بعض ارکان یا کوئی رکن بشرت ملکیت و مالیت فرض ہے جیسے زکاة تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے اوقات اور فرست کے بعد ان کے بارے میں علم سیکھنا ضروری ہے اگر اللہ نے موقع دیا عقل سلیم ہے تو سب سے پہلے اس طرح توجہ کرے کہ ان سب کے بارے میں سیکھ ہے جس کا ہر وقت ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے لیکن جو وقتی طور پر ہے جیسے حج سال میں ایک مرتبہ تو اس وقت تک حج کے تمام عامال کا سیکھنا واجب نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس پیسہ ہو جائے کہ وہ حج کرے تو جب پیسہ ہو جائے تو فورم حج کرنا چاہیے کوش ہی ہونی چاہیے اور اس وقت سیکھے کہ ہمیں کیا احرام بانگنا ہے احرام کے آداب ہیں کیا شروط ہیں اور کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کے ہمیں اور کیا کچھ کر 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 ہے عمرہ کس طرح کر 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 ہی سب چیز ہیں بہرحال اس وقت سیکھنا ہوگا جب اللہ تعالی اتنا مال دیا ہو کی حج کر سکے تو اس کے رہوہ پوری دین وسیع علم کا سیکھنا ہر شخص پر فرد نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو خاص کر رکھا ہے امت میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو وسیع علم وسیق کر کے لوگوں کو ان کی ضرورتوں کے تحت ان کو فتو دیں ان کی ہدایت کریں تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے سب سے پہلا رکنا ستون لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ دوسرا صلاة کو قائم کر تیسرا صوم رمضان چوتھا زکاة پانچ ہائی اس میں سے سب سے اہم رکن اور ستون لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جب تک اس پر یقین نہ کر لے اور اس پر عمل نہ کرنے لگے تب تک دوسرے عامال قبول نہیں ہوں گی ایک کافر اگر صلاة بھی پڑھ رہا تو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کر رہا تو کیا پڑھے گا اس میں یعنی اگر الحمد اللہ رب العالم کہے گا تو ظاہر بات لا الہ اللہ کا معنی اس میں ہے لیکن اگر صلاة پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے یا یہ جس طرح منافقین پڑھتے تھے اور اس پر یقین نہیں رکھتے تھے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پر تو ان کی نماز ان کے موں پر مار دی جائے گی اور کوئی بھی عمل اگر اللہ کی مہدانیت اور پر رسول کی رسالت پر یقین نہیں ہے اس کو تو کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ نے کئی جگہوں پر کلام پاک میں اس کا ذکر فرما ہے تو جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے اگرچہ لوگ نہ حق دوسروں کی عبادت کرتے لیکن وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ عبادت کر اس ویسے لا الہ اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے مگر وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ عبادت کے مستحق میں جھوٹ اور باطل طور پر لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہی چیز میرے بھائیو عین شرک ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب اللہ نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بھی ویغفر مادون ذا لکر مئی شاہ بے شک اللہ لا یغفر یشرک بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا فیصلہ کر لیا ہے اس نے کہ معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا اور اگر اس پر محافظہ کرنا چاہے تو لا الہ اللہ کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال کر گناہ وں سے پاک نکال کر لیکن جس نے لا الہ اللہ نہیں کہا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے تو اللہ نے فیسرہ کر رکھا ہے کہ کسی حالت میں شرک معاف نہ ہوگا جب تک انسان ہوش وحواش ہوش وحواش اور عقل کی حالت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو فوراں توبہ کر ہے جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسے جیسے کہ بہت سے لوگ جس طرح فیرون تھا خود جب ڈوبنے لگا تو کہتا آمن تو ہمیں ایمان لائے اس رب پر جس پر موسیٰ اور تو خوش و حواش جب تک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو کا حساب لیں اپنے اوپر اور روزانہ کا روزانہ سوچیں کہ ہم نے آج کسی کے اوپر ظلم کیا ہے نہ حقیبت کیا کیا ہم اس کا حساب لیں اسی طرح خدا خاص اگر ہمارا عقیدہ شرک کا ہے تو ہم فوری طور پر توبہ استغفار کریں جان لیں کہ شرک کیا ہے واضح ہے بلکل کہ اللہ کے ساتھ آگے ہم اس کی تفصیل کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ تو فوراں توبہ کر کے دیکھئے بھائیو ہم نے دیکھا کتنے لوگ آئے یہاں دنیا کی روزی کمانے کے لیکن اللہ کا فضل ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ وہاں قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگ دیتے نظر و نیاز چڑھاتے تھے ان کے والدین ان کے قاندان کے لوگ وہی سب کچھ کرتے تھے لیکن یہاں اللہ نے ان کو توحید کی بھی روزی دی یہ اس مبارک حکومت کی کا ایک بہت بڑا الحمدللہ احسان ہے کہ اس نے انتظام کر رکھا ہے لوگوں کو صحیح دین سکھانے کا اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع سے کو غنیمت سمجھ کر سہی دین سیکھ نے کی توفیق دے تو جا آپ جان لیں کہ آخر وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی جب انسان اسحارت میں ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے پیش کر دی جاتا ہے اس وقت ایمان بالغیب نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دیکھی ہوئی چیز پر ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اور آپ کے رسول نے مستقبل میں قیامت میں جنت اور جہنم سے کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا ایک مومن پر فرض ہے جو لوگ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے خرچ کرتے وہ ہمارے نیک بندے ہیں اللہ کا فرمان ہے دال الف لام ممیم ذالک الکتاب حدل للمتقین الذین ذالک الکتاب آرائی وفی حدل للمتقین یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہونے میں اس کے سچ ہونے میں اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے حدل للمتقین متقین لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اللہ رسول کی غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ رسول کی خبر کردہ غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں آئندہ کیا ہوگا اور آدمی مرنے کے بعد قبر میں جائے گا وہاں حساب کتاب ہوگا یہ چیز تو کوئی دیکھتا نہیں لیکن اس پر ہمیں پورے طور پر یقین رکھنا ہے جس طرح ہم اپنے وجود پر یقین رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی دی روزی میں سے اللہ کرام کرش کرتے ہیں نید فرمائے بھی فرمائے اللہ تعالی نے ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں ہوگی حتی اذا حضر احد هم الموت قار ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے جائیں یہاں تک جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو یہ کہے کہ اللہ میں نے توبہ کی اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی جو کپر ہی میں مر جائیں ان کے لیے ہم نے علمناک عذاب تیار کر رکھا ہے مرتے وقت جو توبہ کریں گے اب اس مور پر پہنچ کر مجھے یہ کہہ لینے کی اجازت دیجئے بے شک ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ماحول میں پھلے ہوں گے جس میں شرک کا رواج ہے بداتوں کا رواج ہے اسی دین میں نئے عقیدے اور عمال کو دیر میں داخل کر کے انہیں ہمارے غلط علماء علماء ایسو انہیں دین کی چیزیں سمجھا دے ہیں اور لوگ اس کو دین کسی چیز سمجھ کر کے اللہ سے تقرب کے نام سے اس قسم کا کام کر دے ہیں اس قسم کی چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ اس قسم کی چیزوں کو جو دین میں نئی چیزیں داخل کی جاتی ہیں آپ نے اس کو بدات کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے کتنے لوگ ہیں یہ علماء ایسو جو قبروں سے مدد مانگنے کیوں لوگوں کی تاقید کرتے ہیں جائز کہتے ہیں خود مجاوے بن کے اور وہاں نظر و نیاز خواہ کر کے مسٹنڈے مدد ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خالص توحید پر عمل کرنے کی عقیدہ رکھنے کی توفیق دیں بھائیو ہم سب کے حبیب محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں عرفات کے دن میدان عرفات میں اللہ رب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو خوش حوری دی و اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دین آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام ہی کو جو یہ مکمل ہوا ہے جس میں نہ شرک ہے نہ شرک کا شائبہ ہے جہاں شبہ بھی شرک کا ہو تو وہاں بھی اس سے توبہ استعفار کر کے دور رہنا ہے تو دین اسلام ہی کو تمہارے لئے ہم نے پسند کیا جس میں کوئی بدات نہیں کوئی یقینے کی کا کام ہے تو یقینا یہ لوگ برے علماء قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی بات ہیں کہ اپنے بزرگوں کے نام سے اپنے پیروں کے نام سے یہ سب باتیں مشہور کر کے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نمت تمام کر دیا دین اسلام کو تمہارے لئے دین پسند کیا ہے اس وجہ سے کسی کے لئے جائز نہیں بغیر شرعی دلیل کے دین کے نام سے کوئی بات کہیں یا کوئی کام کریں ہرگز کوئی بھی کام کرنا ہے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ پیار رسول نے ہمیں کیا حکم دیا پیار رسول کی زندگی ہمارے لئے بڑی اچھا نمونہ ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرو کتنی بار اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس وجہ سے کسی کے لئے ہرگز جائز نہیں بغیر شرعی دلیل کے دین کے نام سے کوئی بات کہے یا کوئی بات کسی کو بتائے کی اس کو کرو یہ دین کا چیز ہے یا کوئی کام کرے اللہ رب لِضَر فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا عَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ وَهَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَلَا يُفْلِحُونَ یعنی اپنی زبانوں سے جھوٹ بول کر کے کسی چیز کو حلال و حرام نہ کرو یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہوگا اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے یہاں تک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کے بارے میں فرمایا تنزیل من رب العالمین یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلِنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِنَا نُحَاجُدِ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اگر یہ نبی ہم پر کوئی بات بنا لیتے بنا کر کے ہماری طرح منصوب کر کے کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے تو البتہ ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور ان کی شہرک کو کاٹ دیتے ہم ان کی شہرک کو یعنی ان کے گردن کاٹ دیتے ان آیات کی روشنی میں یہاں سے میں کھل کر بات کہوں گا کہ بے شک امت مسلمہ کے درمیان کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ عقید شرک کے عقیدہ ہیں جس شرک کے مطالق اللہ نے بتایا اور آپ نے سنا کہ اللہ کیاں وہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ نے اسے ناماں معاف نہ کرنے کا فیضہ کر رکھا ہے اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل شرک ہے جس میں اللہ کی ذات یا صفات میں یا عبادت میں جو چیزیں اپنے لئے اللہ نے خاص کر رکھی ہیں ان چیزوں میں غیر اللہ کو شریف کیا جائے یا غیر اللہ کے لئے ہی کیا جائے یا غیر اللہ کو شفارسی بنا کر کے اللہ کے ساتھ خاص کردہ چیزوں کو ان کے لئے ان کو راضی کر کے تاکہ وہ اللہ کے ندیک ہمارے لئے شفارس کر دیں جیسا کہ کہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالی نے شرک کہا ہے جس کی مزید توضیع ہے اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں عمرہ اور حج کرتے ہیں عمرہ کی نیت کرتے ہی آپ لبیک پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی بات صلاحات وغیرہ کے بارے میں بھی الحمد وغیرہ کو ترجمہ کے ساتھ سن کر پڑھ کر اس کے معانی ذہن میں رکھ لیں جو صورتیں چھوٹی آپ پڑھتے ہیں صلاحات میں اگر آپ بڑی آیتیں نہیں ہیں بڑی صورتیں نہیں آدھیں تو چھوٹی ہی پڑھ کر کے آپ صلاحات پڑھتے ہیں تو ان سب کا ایک مفہوم لوگوں سے سن کر کے اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر کے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اسی طرح لبیک وغیرہ کا معانی بھی سمجھ لیں لبیک کا معانی کیا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیرے دربار میں تیرے دربار میں تیرے حکم سے تیرے حکم پر اس کی تکمیل کے لئے حاضر ہوں تیرا کوئی شریف نہیں ہے حاضر ہوں تمام تعریفیں تیری ہی ہیں اور تمام نعمتوں کا مالک تو ہی ہے تو ہی تمام نعمتوں کو دینے والا اس میں کوئی تیرا شریف نہیں یہ سب ہم سب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے نمونہ پیر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا لبیق ہے جس میں کسی شرک کا شائبہ نہیں مگر دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کا لبیق کیا تھا سہی روایتوں میں ہیں وہ کہتے تھے لبیق اللہم لبیق لبیق اللہ شریق لک لبیق اللہ شریقا ملکتہو ما ملک لبیق اللہم لبیق لبیق اللہ شریق لک لبیق اللہ شریقا ملکتہو ما ملک اس کو یاد کرنے لیکن عمرے کے وقت کہنے کے لئے نہیں اس کا معنی سمجھیں حاضر ہوں اے اللہ کہتے تھے کفار پریش حاضر ہوں اے اللہ تیرے در پر حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیرا کوئی شریق نہیں صرف وہی تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور وہ چیز جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے سبحان اللہ الا شریکاً اس چیز کا بھی مالک ہے جو تیرا شریک اس کا مالک ہے اللہ اکبر جس چیز کا مالک شریک ہے تو بھی اس کا مالک ہے گویا اللہ تعالیٰ ہی کو سب سے بڑا مالک سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ شریک ایسے جانتے تھے کہ اللہ کے وہ کام کرنے والے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات میں شریک ہیں سبحان اللہ بھائیوں یہاں غور کریں کہ یہاں اس لبیق میں بھی وہ سب کو اللہ کو سب چیزوں کا مالک سمجھتے تھے مگر اس کا شریک بھی مانتے تھے کہ وہ رب جس کا مالک ہے اور وہی ہمیں لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دے گا قرآن کریم کے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے چالد و صورت تمہارے فائدے کے لئے کس نے تمہارے لئے مسخر کیا ہے تو ضرور یہی بات کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کی کے سوخ جانے کے بعد اس میں پودے ہو گائے تو کس نے ان پودوں کو اگایا ہے تو ضرور کہیں گے یا کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آپ کہہ دیں اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے مگر اکثر لوگ علمیں رکھتے ہیں یعنی یہ سب پین رکھتے ہوئے بھی علم جو حقیقی علم ہے اللہ کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عنہ جب تم اس کا اطراف کرتے ہو تو تم حقیقت سے دور کی امتوں کی عبادت کرتے ہو اور پھر ان کی عبادت کیا تھی ان کی عبادت یہ تھی کہ جو سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ سجدہ ان غیر اللہ کو کر دیتے ہیں جو نظر و نیاز اللہ کے خلیے خاص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز جائز نہیں وہ نظر و نیاز وہ سجدے بتوں کے لئے کیا کرتے تھے نفع و نقصان کی امید نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے لیکن نفع و نقصان کی امید یا نفع اٹھانے کی امید اور نقصان سے بچنے کی امید صرف اللہ سے کرنی چاہیے لیکن وہ غیر اللہ اور بتوں سے کیا کرتے تھے فرمان باری تعالیٰ ہے لا تسجد للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَا سُودھ اور چاد کو سجدہ نہ کرو صرف اس رب کو سجدہ کرو جس نے جس رب نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَارِكَ عُمِرَ بے شک میری صلاح اور میرا زبا کرنا میری زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی عقیدہ اور عمل کا حکم مجھے دیا گیا ہے اللہ تعالی نے یعنی اللہ عرب العزت نے فرمایا جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عرب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا رکھا ہے یعنی اللہ سے اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ اللہ سے طلب کرنے کے وجہ ہے غیر اللہ سے طلب کرتے ہیں جو لوگ جب ان سے پوچھا جائے کہ ان غیر اللہ کے عبادت سجدہ اور نظر و نیاد اور حاجات و ضروریات کے وقت ان کو پکارتے ہو اور ان سے مصیبتوں کے دور کرنے کی طلب کرتے ہو تو یہ تو خود اللہ کے بندے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں ما نعبدہم اللہ یعنی یہ خود اللہ کے بندے اور اللہ سے عربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں ما نعبدہم اللہ لیو قربونا اللہ ظلفہ ان اللہ حکم کی حکم بینہم فیما ہو فی اختلفون ہم ان کی عبادت صرف اس ویے سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی اختلفون جس چیز میں ان کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ سناتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے وہی حق بات بتاتا ہے اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں کس طرح یعنی اس زمانے میں بھی جبکہ کفار قریش اور دوسرے قبائل بتوں کی پوجہ کرتے تھے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کی وہ دین حق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو چیک گئے اور اس پر اعتراض بھی کرتے تھے تو اسی کی طرح اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ فیصلہ سناتا ہے اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کون چیز حق ہے کون چیز باطل ہے اسی طرح ان کو واستہ شفاعت اور شفارت بناتے تھے کہ ہم ڈائرکٹ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ اللہ کے جناب میں چونکہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے یہ لوگ ہماری شفاعت رس کریں گے فرمان باری تعالیٰ ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُمْ وَيَقُولُنَ هَا أُولَائِ شُفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْرَمَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِرْعَرُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَمَّا يُشْرِقُونَ ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اور یہ لوگ اللہ کے رواہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے جناب میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اے پیر رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ اللہ کو ایسی چیز سکھا بتا رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی شفارس کے عقیدے کو شرک بتا دیا ہے کہ یہ شرک ہے اور کفار کے اپنے معبودات کے لئے نظر و نیاز کو شرک بتا رہا ہے بتایا ہے اللہ رب العزت نے اور وہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ہماری شفارس کریں گے ابونہ ابراہیم علیہ السلام کے خالص عقیدے توحید کو عرب اور کفار نے بدل دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ کرنے سے بچا مگر سیکنوں بت بنا کر کے عرب کے لوگ پوجھ رہے تھے مکہ کے لوگ پوجھ رہے تھے ان سے مدد مانگتے ان کی لئے دبا کرتے اور نظر و نیاز بھی چڑھاتے مگر اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی کچھ لوگ ان کے اس شرک کا شرکیہ کاموں پر نکیر اور انکار کرتے تھے اور وہ خالص توحید پر تھے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زید ابن عمر ابن نفیل قریش کے زبائے اور ان کے نظر و نیاز اور چڑھاوے پر انکار کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ ہی نے بکری کو پیدا کیا ہے اور زمین سے پانی اور آسمان سے پانی اتار کر کے زمین میں اللہ تعالی نے بکری کے لئے گھاس ہوائی تو کس عقل سے غیر اللہ کے نام سے اسے زبا کر رہے ہو جائے اسے زبا کر رہا ہے جب اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی اس کو پال رہا ہے گھاس پہ پھوس اس کے لئے پیدا کر رہا ہے تو کس عقل سے غیر اللہ کے نام سے اس بکری کو زبا کرتے ہو اس کو تو صرف اللہ ہی کے نام سے زبا کرنا تھا یہ جائلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے اس طرح کے لوگ تھے جو انکار کرتے تھے اس پسیل کی جنوں پر اسی کا اشارہ ہم نے ذکر کیا کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا ان چیزوں پر جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں بھائیوں غور کریں کہ اس زمانے میں بہت سے مسلمان کفار مکہ و عرب سے بڑھ کر کے شرک کرتے ہیں کفار عرب سخت مصیبت میں اگر کشتی دوبنے لگتی یا کشتی پر سوار ہوتے تو غرق ہونے کے ڈر سے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں وہاں بتوں کی یاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصلت کو ان کی اس عادت کو ان کی اس عمل کا ذکر کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلَسِينَ لَهُ الدِّينَ جب یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ جب یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے تو صرف اللہ ہی کو خالص کر کے پکارتے ہیں کی اگر ان سے پوچھا جائے کی زمین آتا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے تو صرف اللہ ہی کو خالص توحید کر کے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں مگر آج کے بہت سے مسلمان خصوص اور انڈیا پاکستان منگلہ دیش برما سری لنکا یا نیپال ہو ان میں سے صرف انہی سے ڈائر اکم مدد مانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ ہماری شفارت صرف کریں گے اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے کہتے ہیں آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی ہمیں روزی دے سکتے ہیں اولاد دے سکتے ہیں مسئیبتوں کو ہماری ٹال سکتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا دائر اکٹ مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے کسی کو شفارت سے بناو دائر اکٹ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اگر آپ دیکھیں حقیقت میں کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال کہتے ہیں بابا فرید گنج شکر بابا فرید ان کا نام مشہور نام گنج شکر ہے ان کا کوئی دربار بھی ہے اس میں کسی عالم نے جا کر کے دیکھ کر کے اور یہ بیان کیا ہے کہ اس قبر پر لکھا ہے تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے کہ ذرا لپٹ کے رونوں تیرے سنگ آستان پر اللہ اکبر اور مزار کے دروازے پر لکھا ہے ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا اپنے بابا کو یاد کیا سر جھکا لیا اب بتائیں سبحان اللہ اس پر اور اس سے اس کو یہ شرک ہے یا اور کچھ ہے اللہ کا واسطہ بیچ میں یا ان کو اللہ کا واسطہ نہیں دے رہے ہیں یا اللہ کا اللہ کا کے درمیان شفارسی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ڈائرکٹ انہی سے ان کو مانگنے اور ان کے سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا لوگ نعرہ لگاتے ہیں یا مہین الدین چشتی لگا دے پار کشتی اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک ہو ہی نہیں رہا ہے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک ہو نہیں سکتا پھر نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو جھوٹا بنا رہے ہیں جھوٹا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں اب اس سے بڑھ کر کے شرک کیا ہوگا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مومن ہیں اور جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں ان کو وہاوی کہتے ہیں کافر کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی شیطان کی تدبیر ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ان کے دین سے ہٹا دیا جائیں اور خود ان کے کاریندے اور اس قسم کے غلط علماء اس قسم کی باتوں کیوں انہیں سمجھاتے ہیں اور اس کی احمد افضائی کرتے ہیں میں اپنی بات کو اس وقت بروقت علامہ حالی رحمت اللہ الطاق حسین حالی جو ہندوستان کے موحید عالم اور شاعر تھے ان کی مسدس کے یہ شعر پڑھ کر کے ختم کروں گا کرے غیر کرے غیر غربت کی پوجہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر یعنی یہ اندو جو بود کی پوجہ کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں لو کافر ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی نصارہ لوگ تو ان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں جو کہ آگ پر باہر سجدہ تو کافر آگ کا سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کافر ہیں کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر کچھ لوگ سورج اور چاند اور تاروں کی پوجہ کرتے ہیں اس کو بھی آپ کافر کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشاد آہرہ ہیں اللہ محالی کہتے ہیں مگر مومنوں پر کشاد آہرہ ہیں پرستش کریں شاوق سے جس کی چاہیں و دین جس سے توحید فیلی جہاں میں ہوا جلوگر حق زمین و زمان میں و دین جس سے توحید فیلی جہاں میں یعنی دین اسلام جس کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے پیار رسول کو خوشخبری دی و دین جس سے توحید فیلی جہاں میں و جلوگر حق زمین و زمان میں رہا شرک باقی نواہمو گمہ میں وہ بدلا گیا آکے ہندوستان وہ دین بدل دیا گیا وہ دین بدلا گیا آکے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازہ وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دنراک نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہیں مان جائے سبحان اللہ ہمیں چاہیے بھائیوں کہ ہم خاص طور پر مکہ میں ہیں ہم صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں آپ کو انشاءاللہ صحیح دین یہی سے ملے گا پوری دنیا میں ان لوگوں سے ملے جاؤں کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دیتے ہیں جن کو مجھے یقین ہے کی اس قیم پہ بھی آپ کے یا جو حرم پاک کی خدمت کیلئے ہم کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے لوگوں کو جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کو غیر مقلد وحابی کمرہ اور جہنمی سب کچھ کا کر کے خوش ہو لیتے ہوں گے لیکن اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کیا چیز ہاں پہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم دین کے تمام امور کو سیکھیں بہت کچھ باتیں کہا نہیں تھی آئندہ اگر توفیق ہوئی تو کچھ حرم پاک کے مطالب جو آپ کا فریضہ ہے اس کو کیسے ادا کریں اس کے بارے میں بھی کچھ انشاءاللہ ذکر کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی وصی اللہ محمد ابباس ام الوطرہ انیورسٹی کا پروفیسر اور مسجد حرام کا مدرس في امان اللہ حافظكم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ